اردو افسانگاری اتار لیے کتنے ذہنوں کی ترغیبات جو رنگتی ہوئی تھیں جو جسم تک پہنچتی تھیں اور جسم سے ذہن تک پہنچتی تھیں ان کو آپ نے قلم بند کیا آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بات کہاں سے شروع کی جائے یہ بالکل افسانگاروں کے طریقے سے کہ افسانہ کہاں سے شروع کیا جائے یعنی وہ آغاز کیسے ہو وستی حصہ کیسے ہو انجام کیسے ہو تو میرے ذہن میں ایک بیک یہ ایک شیر یاد آگیا کہ آپ بیٹی کہوں کی جگ بیٹی لطف ہے کونسی کہانی میں آپ بیٹی اور جگ بیٹی میں زیادہ آج کل فرق بھی نہیں رہا ہے ایسی گڑمڈ ہو گئی ہیں یہ کہ کچھ فرق نہیں پتہ نہیں چلتا کیا آپ بیٹی ہے اور کیا جگ بیٹی ہے اور آپ بیٹی جگ بیٹی کے بغیر بھی مرتب اور مضبوط اور مستحکم اور مصدق نہیں ہوتی اور جگ بیٹی کہ ساتھ ساتھ آپ بیٹی میں بھی لطف ہے میں نے جگ بیٹی کو ہمیشہ آپ بیٹی کی طرح محسوس کیا یا تو اگر آپ یاد دیں تو پہلے آپ بیٹی سے شروع کریں کیجئے یہ بتائیں کہ آپ نے افسانگاری شروع کب سے کی میں نے تھرٹی نائن میں پہلی دفعہ تھرٹی نائن میں ایک ڈراما لکھا ڈراما جیسے میں نے اپنے سکول میں میں اس وعنی میں ہیڈ میسٹرز تھی کہ سکول کی مہا سٹیج بھی کیا تھا اپنی بچیوں کے ساتھ اس کو ہی میں نے لکھے اور بھیج دیا وہ بڑا پسند کیا گیا اس کے بعد میں نے ایک مضمون لکھا یہ ڈراما کہاں بھیجا تھا میں نے ساقی ساقی تو ابتدا آپ کی ساقی سے ہوتی ساقی سے ہوتی اور میں ساقی میں لکھتی تھے اس کے بعد میں لطفہ قرآن بھی لکھا لیکن زیادہ تر میں ساقی میں لکھتی تھی اچھا اچھا تو تو ڈرامی اس کے بعد یہ ڈراما پہلے لکھا اور مجھے کہانی لکھنے کا تھریخہ نہیں آتا شوق تو تھا شوق تھا اور میں نے ایک دفعہ مضمون لکھاوا تھا وہ میرے پاس پڑا ہوا تھا بچپن اچھا وہ میں نے سب سے پہلے لکھے میرے گھر میں صرف دو رسالے آیا کرتے تھے تحضیم نسوہ اور پھول بچوں کے لئے اچھا تو میں نے تحضیم نسوہ کو لکھا بھیجا وہ بچپن میرا مضمون تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور انہوں نے بہت برا لکھا ہے بہت بتمیزی کے باتیں لکھی ہیں اس میں نے کچھ یہ لکھ دیا تھا کہ قرط نکلوائی جاتی گھر لکھوے تو گلے میں وہ چھو پڑتے ہیں اچھا تو انہوں نے کہا تم نے قرآن شریف کیا تک کیے میں نے بالکل نہیں کی تھی جو خیت تھا جو اس پر بیٹی تھی وہ میں نے بتا دی تھی تو وہ مضمون ریجیکٹ ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد وہ مضمون جب شفا تو سب کو بہت پسند آیا وہ بچپن کے دانت گھسے جاتے ہیں ہمارے منجن سے آرہی حجاب اسماعیل تو جمیلی کے کلیاں سونگتی ہیں نارنگی کی کلیاں سونگتی ہیں اور ہم ہمیں چوکریٹ وغیرہ کچھ نہیں ملتے ہیں دھموکے ملتے ہیں تو یہ لکھا دھمائی تو گھر میں بھی اس کا ماحول تھا مرہوم عظیم بیک چختائی کی وجہ سے کیونکہ وہ تو پہلے شروع کر چکے تھے وہی کام نہ ایک گوسے رخ سے لیکن جب میں نے لکھنا شروع کیا سب سے پہلا مضمون میں نے اپنا بریلی میں لکھا پھر علیگر میں لکھا دوسرا تیسرا مضمون دو تین مہنے مضمون لکھے تھے کہ ایک دم سے غل مجھ گیا کہ میں یہ کیا لکھوڑا لکھ رہی ہوں اور اس کو عدب نہیں سمجھنا چاہیے یہ تو بےہودہ زبان ہے اور چمٹا پکنی کی زبان ہے اور یہ تو عدب کی زبان نہیں ہے تو یہ غل مچانے کے واسطے بھی تحریک شروع ہو گئی کیا اسی وقت سے میں نے سنی نہیں میں نے غوری نہیں کیا اس پر میں نے کہا ہونے دو اگر کوئی چھاپتا ہے میری ایسی واہیات کہانیاں کوئی چھاپنے کو تیار ہے اپنا کاغذ خراب کرنے کو تیار ہے تو میں چھاپانے کو تیار ہوں پیسے دینے لینے کا تو سوال اس وقت تو اٹھتا نہیں تھا بعد میں معلوم ہوا کہ واہیات کم تھیں کہانیاں زیادہ تھیں اچھا یہ باد نے فیصلہ کر دیا پہلے تو یہ بہت دن تک تو یہی رہا یہی سنتے رہے کہ میں واہیات چیزیں لکھتی ہوں اچھا تو آپ نے 1949 سے شروع کیا اس سے قبل جو اسا آنگار تھے ان کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا ہاں میں نے گریشن چند کو پڑھاتا منٹو کو پڑھاتا میں نے سجاد دہیر کو پڑھاتا رشید جان کو پڑھاتا یہ انگارے میں اپیکٹ رہا اپیکٹ رہا اور میں نے روسی عدب بہت پڑھاتا سب سے زیادہ میں انفلینسٹی چیخوف سے چیخوف میرے دل میں بڑھ جاتا تھا میں اب بھی ہر سال چیخوف کو پڑھتی ہوں مگر چیخوف کو آپ پڑھتی ہیں مگر چیخوف سے تحریر علیہ دا مگر چیخوف سے انسان کو پہچاننے کی اور اس کی کہ ایک چھوٹے سے انسان کو آپ اٹھا لیجے اس کے گرد کہانی بن دیجے یہ فن میں نے چخوف سے سکھا ہے کہ آپ ذرا سے ایک شخص کو اٹھا دیجئے جس کو چھینک آ جاتی ہے ان کی ایک کہانی ہے کہ اس میں ایک شخص کو چھینک آ جاتی ہے یہ چھوٹی سی بات سے میں نے بھی اپنی کہانیوں میں چھوٹی سی چیز شروع کی بندے 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 وہ پوری کہانی ایک علمیہ بن گیا بہت پر اس طریقہ یہ میرے دماغ کے اوپر ہمیشہ چخوف چھایا جاتا تھا چخوف کے علاوہ اور برنر شاہ برنر شاہ سے متاثر ہوگی میں نے پہلا ڈراما لکھا تھا میں ویسے سکول کے لئے چھوٹ چھوٹے ڈرامے لکھا کرتا محفظہ محفظہ نے مجھے بہت متاثر کیا ان دونوں کے درمیان سے اوہ ہنری نے مجھے متاثر کیا تو وہ تو پلوٹ کی صورت میں گھٹے ہوئے پلوٹ کی صورت میں کیونکہ اس زمانے میں تو تین ہی سمتے تھی افصادہ نگاری کی چخوف محفظہ اوہ ہنری یعنی باہر اور ہمارے ہاں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ انگارے کا جدید طرز آ چکا تھا جدید فکر تھی تو انگارے میں تو سہی سے انگارہی سے دو رخ متعین ہوتے ہیں ایک تو فرائیڈین نفسیاتی اور جنسی اور ایک سیاسی اور سماجی اتنی گہرائی تک نہیں سمجھی تھی میں اس وقت اس وقت اتنی گہرائی تک میں نے کو نہیں سمجھا تھا برکھل کے کہنے کی عادت گھر میں کچھ گھر کی تربیت کی وجہ سے دی اور کچھ یہ معلوم ہوا کہ یہ لکھا بھی جا سکتا ہے میرے بھائی تو لکھتے تھے لیکن وہ ایسی چیزیں نہیں لکھتے تھے تو میں نے لکھنی شروع کی وہ چھپنی شروع ہوئی مجھے اور حمد بڑی ماہول لکھتی چلی گئی تو آپ کا جو ابتدا ہوئی ہے وہ لوگوں کو ایسی یعنی ناگفتنی کو گفتنی بنانے سے یہاں سے آپ نے باتیں شروع کی جو کی جاتی تھی مگر کہیں نہیں جاتی تھی جو میں سنتی تھی سنتی تھی وہ لکھ رہتی تھی لکھ رہتی تھی اچھا تو مشاہدے کی باتیں کتنی زیادہ تر مشاہدہ ہے میرا اور میرے پر یہ گھٹن اور یہ ایک چیز نہیں بیٹی یہ میری بڑی آتاد دندگی تھی میں نے دیکھا ہے میں نے لوگوں کو اگر وہ گھٹن کی میرے پر بیٹی تو اس میں ہمدردی کا اظہار ہوتا اور اس کو میں کلیجے سے لگا کے رکھتی لیکن آپ پڑھئے کہ اس گھٹن سے مجھے نفرت ہے اور گھن آتی ہے میں نے اس گھٹن کو کسی طرح سیمپتائز نہیں کیا ہے کسی طرح میں نے اس کو کلیجے سے نہیں لگایا ہے جیسے میرے پر بیٹری وہ میں نے اس سے نفرت کی ہے کہ اس گھٹن کو توڑ ڈالو اس گھٹن کو جٹرک جٹالو میں نے ان کو مزا کھڑا ہے جو اس گھٹن میں گرفتار ہے جو شرمہیا گرفتار ہیں جو لڑکیاں جو شرمہیا کو نسوانیت کا مشرقی عورت کا زیور بنایا جاتا ہے اس سے مجھے ہمیشہ نفرت رہی ہے میں زیور مردوں اور عورتوں کے الگ الگ زیور نہیں سمجھتی کہ علیت آئے ہیں زیور تو مردوں کے پاس کم ہیں پہلے تو زیور پہنا کرتے تھے اب بھی اب تو لڑکیاں میں نہیں پہنتی پرانے زمانے میں تو کھانوں میں بندے پہنا کرتے تھے گلے میں ہار پہنا کرتے تھے اور پھر کچھ ہو چلا ہے ادھر پہنے لگے ہیں آپ کے کھانوں کے باوجود ہار بار پہنے لگے ہیں لڑکے ہار لڑکے بھی لڑکی ہیں خیر یہ بتائیے کہ جو آپ نے ابھی کہا کہ یہ گھٹن شرمہیا تو آپ کے سامنے یہ تو گھٹن اور شرمہیا یہ تو پردیں ہیں موضوع اس کے پیچھے کیا تھا اس گھٹن کی وجہ کیا ہے کیوں گھٹتے ہیں اور جو بولتے ہیں آپ کے اس وقت جو آپ نے شروع کیا ہے آسانہ آسانگاری اور جس طریقے سے آپ نے گھر کے ماحول کو دیکھا ہے متوسط طبقے کے ماحول ظاہر تھی بات ہے کہ آپ کے ہاں بیشتر پایا جاتا ہے یا مجھ سے کچھ غلطی تو نہیں ہوئی نہیں نہیں ٹھیک ہے تو اس متوسط طبقے کے ماحول میں جہاں کے لڑکے لڑکیاں عورت مرد بوڑے جمعان سب موجود ہیں اور ایک خاص قسم کے ان کی روایت ہے ایک خاص قسم کے ان کے قدریں ہیں زندگی کی یہ آپ کو محسوس ہوا کہ یہ فرسودہ ہو چلی ہیں بیوانی ہو چلی ہیں اور ان کے پیچھے یہ میری ابتدائی کہانیوں میں آپ کو ملے گی ہے لیکن اس کے بعد جب میں بمبئی چلی گئی تو میں نے بالکل دوسرے قسم کی کہانییں لکھیں ابھی تو ابتدائی ابتدائی کہانیوں میں تو میں نے گھر میں بیٹھ کے لکھی بند کمرہ تھا بند بھی کمرہ کر لیا اگر پرنہ ہمارے کمروں میں چٹخنیاں نہیں رہنے دیتے تھے بچے اور بچے میرے گرد کھوٹتے پھرتے تھے اور میرے پلنگ پھر لوڑتے ہوتے تھے میں کہانیاں لکھتی تھے میں ڈسٹر بھی نہیں ہوتی تو بالکل تو یہ گھٹن یہ میں نے دیکھتی یہ تعریف کیا ہے اور آگرے میں دیکھتی کہ جنسی گھٹن تھی یا حفظ تھا która جہرے بدل جاتے تھے اور وہ بنتی تھی میں کسی لڑکہ کو دیکھتی تھی ام امان کہتای عرہ بھئی کتن اچھا لڑکا ہے دیکھو دیکھو کتن اچھا جاتے لڑکیاں کہتا تو بات بات شرم کی بات ہے ایسے نہیں کہنا چاہیے ایسے لڑکیوں کو نہیں کہنا چاہیے میں کہتای کیوں نہیں کہنا چاہیے اگر ہمیں کوئی لڑکہ اچھا لگ رہا تا ہم کیوں نہ کہیں کیوں نہیں وہ یہ سوچتی تھی کہ صرف مرد سے ایک رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے اور میں بھائیوں کے ساتھ پلی تھی میں سمجھتی تھی مرد سے بہت سے رشتے قائم کیا جا سکتے ہیں وہ صرف ایک رشتے کے لیے نہیں بنا ہے وہ بڑا اچھا دوست بھی بن سکتا ہے بڑا اچھا رفیق بن سکتا ہے بڑا حمدرد بن سکتا ہے میں نے شروع میں جو حبس دیکھا اس حبس کو پورٹری کیا میرے خیال میں میں پینٹر نہیں ہوں میں فوٹوگرافر ہوں میں جو دیکھتی ہوں وہ فوٹوگراف کر لیتی ہوں اس کو سمجھ لیتی ہوں رچ لیتی ہوں یہ محسوس کرتی ہوں کہ یہ میرے اوپر بیٹ رہی ہے بہت لوگوں کو یہ خیال ہوتا کہ یہ میرے اوپر بیٹی ہے بہت سی میرے اوپر نہیں بیٹی ہے جو یہ معلوم ہوتا لوگوں کو میری اوپر بیتی ہے میں اس طرح سے جذف کرتی ہوں ہمیشہ میں نے کسی کو دیکھا ہے کسی کے دکھ کو دیکھا ہے کسی کو خوشی کو دیکھا ہے اس کو اپنے خوشی اپنا درد پرانے کی خوشی کی ہے اور جب ہی لکھنے میں لطف آتا ہے مزہ آتا ہے جب آپ یہ حسوس کریں آپ کو لکھتے وقت دکھ ہو یا خوشی ہو تھرل ہو یعنی جب آپ رومنٹک سین لکھیں تو آپ کو تھرل محسوس ہونی چاہیے جب ہی آپ کے پڑھنے والوں کو محسوس ہوتی ہے آپ نے بہت بہت چھک بہت اندہ کہی کہ پینٹر نہیں ہوں فوٹوگرافر حالانکہ مجھے اختلاف ہے اس سے کہ آپ پینٹر بھی ہیں اور فوٹوگرافر بھی ہیں یہ شرود نے ایک پہلے ہی جملہ اپنے ایک نوویل کا یہاں شروع کیا ہے کہ آئی میں آئی میں کیمرہ ہوں میں کیمرے ایک طریقے سے ہر چیز کو کر رہا ہوں تو ڈیٹیج ہونے کی تو بات یہ ٹھیک ہے مگر صرف کیمرہ ہونا یہ غالباً آپ کے بس کی بات بھی نہیں ہے کسی افسانگار کے بس کی بات نہیں ہے کوئی شخص جو تخلیق کر رہا ہو شاید فوٹوگرافر اپنی تصویر میں جذب نہیں ہو جاتا ہوگا جیسے کہ رائٹر کو ہونا پڑتا ہے ہر کردار تو آپ کے ذہن میں جنم لیتا ہے آپ ہی کی تخلیق ہے نہیں وہ تو پیدا تو ہوتا ہے میں اس کو دیکھتی ہوں خارج میں ہوتا ہے اس کو لے کے میں اور اس کے گرد تانہ بانہ بننا شروع کر دیتی ہوں اگر اس میں کمی ہوتی تو میں ویسا ہی دوسرا کریکٹر ڈھون لیتی ہوں اور اس کا پیمند لگا دیتی ہوں ایک کریکٹر میں نے لیا وہ بھرپور نہیں اس کی کہانی بن لی ہے اس کی میں نے حالات ہے زندگی میں کوئی چپتی ہوئی چیز میں نے دیکھی لیکن وہ مکمل نہیں ہوتی تو میں جھون تلاش میں رہتی ہوں کہ اس رنگ کا اس وزے کا اس قوام کا کوئی اور ملے تو میں اس کو چپا دیتی ہوں یعنی لچکہ ٹاکنا گوٹا ٹاکنا رضائی کی تو وہ اس کو اس کہانی کو بناتے وقت میں کبھی کبھی تین تین چار چار کیریکٹر کے اوپر بیٹی ہوئی اور اس کو لگا دیتی ہوں یا دل سے بھی لگا دیتی ہوں کبھی 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 ایسا ہی ہوتا ہے اچھا کہانیاں آپ پہ لکھنے میں کتنی دیر صرف کر سکتی ہیں یعنی ایک نشت میں لکھ لیتی ہیں یا یہ ہے کہ کئی دن لگتی ہیں بعض کہانی ایک رات میں لکھ لیتی ہوں یعنی ایک سیٹنگ میں لکھ لیتی ہوں بعض کہانی بہت پریشان کرتی ہے اور بڑی مشکل میں لکھی جاتی ہے نظر سانی بھی کرتی ہوں اس کے بعد ہاں کبھی کر لیتی ہوں غلطیاں بہت کرتی ہوں غلطیاں بہت کرتی ہوں اس لئے نظر سانی کر لیتی ہوں اور پھر لکھنا پڑتا ہے نہیں وہ تو جو بالکل ہی درست لکھتے ہوں تو وہ کہانی نہیں لکھتے غلطوں کے ساتھ بہت تیز لکھتی ہوں بڑی کھبراک لکھتی ہوں بہت تیزی سے لکھتی ہوں تو جملے کے جملے سوچتی ہوں کہ لکھ گئی ہوں وہ کھا جاتی ہوں پر جب میں پڑھتی ہوں تو معلومتا بہت نہیں جملہ نہیں لکھا تو پھر سائیڈ میں لکھ دیتی ہوں بہت جملے کھا جاتی ہوں اچھا تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ چکتی ہوئی چیزیں گھٹن شرم و خیا ان کے دیواریں کیونکہ میں گھر میں رہتی تھی میں گھر میں بند تھی تو ان دیواروں کو آپ نے توڑنے کی کوشش کی تو وہاں میں نے دیکھا جو کہ میری ٹیوی لکیر میں بہت کچھ نظر آتی ہے لڑکیوں قید رکھنے سے وہ پاک پاس اور نیک پارسا نہیں رہتی بلکہ ان کو کھول کے دیکھئے ان کو باہر نکال کے دیکھئے جب وہ پارسا رہے وہ اصل پارسائی ہے وہ اصل نیکی اور شرافت ہے آپ نے بند کر دیا ہے اونچی اونچی دیواریں کھڑے کر دی ہیں ان کے اوپر شیشے لگا دیا ہیں اور پابندی ہے کہ کوئی لڑکا نہ سکے کسی لڑکے خیال نہ آسکے اس وقت ذہنوں میں غلاثت پیدا ہو سکتی ہے اور بددو دے سکتے ہیں وہ مواد لیکن آپ کھول کے اور کھول کے ملیے اور بڑی صحتمند فضا ہوگی لڑکوں اور لڑکیوں کے درمین تو آپ کے خیال یہ ہے کہ یہ دیواریں یا جو ٹیبو جنسی ہیں یہ تو ختم ہوگئے لیکن اب کیا ذہنوں میں پاکیزگی طہارت یہ ترام چیزیں آگئے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں ایک لڑکا ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے تو میرے خیال میں بہت طہارت کی بات ہے یہ طہارت کی بات تو عدب میں تمام ہوتی چلی آئی ہاں ہماری پوری عدب محبت کسی بھی صورت میں ہے وہ چاہے میرے ماں باپ کی محبت تھی جس سے کہ میں نے جنم لیا وہ بھی اتنی پاک مقدس تھی اور میں اسے محبت کو بہت پاک مقدس سمجھتی مطرمہ اب محبت کی باتیں نہیں کر رہی ہیں محبت کی باتیں نہیں کر رہی ہیں بلکہ اس تعلق کی باتیں ہو رہی ہیں جس کا نام محبت بھی ہے جس کا نام عشق بھی ہے جس کا نام بنسی کشش بھی ہے جس کا نام اسی کا نام بات صورتوں میں غلاظت اور یہ چیزیں ہیں بات صورتوں میں صحارت ہے وہ جو رشتہ ہے سوسائٹی اس کو گندہ کر دیتی ہے اس کو گھناونا کر دیتی ہے جیسے کہ میں نے لہاپ میں بتانے کوشت کی ہے کہ آپ ایک عورت کو گھوٹے چلے جائیں گے گھوٹے چلے جائیں گے بند کر دیں گے لہا پھر تو یقیناً آپ نے بند کر دیں گے تو وہ پونگرافی 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 کیونکہ وہ دیواروں وہ فوٹو اس کے موجود ہیں اچھا وہ جب ایک چیز کو گھوٹا جاتا ہے اس لائے جاتا ہے تو نحصور بن جاتا ہے ایک عورت کو اس طرقیت کر کے رکھا جاتا ہے وہ غیر انسانی دلچسپیوں میں اپنا وقت اپنی تسلیح حاصل کرتی ہے تو کیا عورتوں کی آزادی کے پیغام تو نہیں آپ دے رہی تھے کیوں نہیں کیوں نہیں عورت کو اور مرد کو دونوں کا آزاد ہے دونوں دونوں آزاد نہیں ہو سکتا ہے اگر عورت آزاد نہیں ہے تو مرد آزاد کبھی نہیں ہو اچھا جو اب آپ بمبئی تشریف لے گئیں تو اس وقت کوئی تبیلی پیدا ہوئی یعنی یہ جو ایک جنسی حفظ سے نکالنا تھا تو جنسی حفظ کی ذمہ داریاں کچھ معاشرے اور کچھ معاشی اور کچھ سیاسی اسباب پر تھیں اس کے بعد میں نے دیکھا اگدم کہ ایک اور اس سے بڑی بھوک ہے جو پیٹ کی بھوک ہے وہ مجھے بمبئی میں جا کے نظر آئی اپنے محلے میں اپنے گھروں میں اپنے خانان میں تو نہیں نظر آئی تھی لیکن وہاں جا کے میرا واسطہ پڑھا مزدوروں سے کیا گیا ضروریات کی بھوک کیا گیا ذہنی بھوک کیا گیا مہاں میرا واسطہ پڑھا مزدوروں سے کیونکر واسطہ پڑھا کمیونس پارٹی کے ذریعے سمجھے سے آپ کا تعلق تعلق پیدا ہوا بمبئی سے بمبئی سے جا کے بس میں جانتی تھی ترقی پسند دیبوں کو لیکن وہاں جا کے ہماری بڑی زبردست میٹنگز ہوتی تھی اور بہت گھن مل کے ہم لوگ لکھتے تھے پڑھتے تھے ایک دوسرے کو سناتے تھے اس طرح سے مہاں اور فرکرس میں جاتے تھے مشاعرے ہوتے تھے ہم لوگ ایک طرح مجھے نئے میدان ملا یعنی فرائیڈ میں کارل مارکس کی شمولیت ہوئی شمولیت ہوئی اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو گھٹن ہے جو میرا اصل دشمن کون ہے یہ معلوم ہوا کہ جس نے مجھے گھوٹ کے رکھا ہے یا میری مجھ سے اس مطلب وہ میری ہیرون کو میری ہیرون کو جس نے گھوٹ کے رکھا ہے یا میری لڑکی کو جس نے گھوٹ کے رکھا ہے وہ کون ہے وہ سماج ہے وہ گورمنٹ ہے وہ ایک ماحول ہے وہ ایک ڈھانچہ ہے جس نے اس قسم کے لوگ ڈالے ہیں تو آپ کے کردار افثانی کے اس ماحول سے نکل کے بمبئی جب پہنچے تو کیا مزدوروں کی بستی مثلا مدن پورا وغیرہ گئے ہاں مدن پورا گئے ہاں اور مجھے بہت سے لوگ نظر آئے مثلا جو چوتھی کی جوڑے میں آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ ننی کے نانی میں نظر آتے ہیں یا زہر کا پیالہ میں نظر آتے ہیں یعنی مجھے یاد آئے وہ کریکٹر کہ یہ ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی تھی سماجی ناانصافی جو انسانوں کو اتباس ہوئی تھی اس کے بعد کہ آپ میری کہانیوں ہم اٹھا کے دیکھ لیئے زیادہ تر رنگ آپ کو یہ نظر آئے گا آپ کو عشق و محبت کے رونے نہیں نظر آئے گا ماتم نے نظر آئے گا عشق و محبت کے تو روح کہیں نظر نہیں آ رہی اس میں تو عشق و محبت پر نفی اور سختی کے ساتھ نفی کرتی چڑی گئیں گے آپ وہ کس سماج سے پلی ہوئی آئی ہے وہ وہ اسی الجھے ہوئے سماج سے آئی ہے جس کی ابتدا کے میرے افثانوں سے ہوئی ہے اور ہوتے 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 وہ جب آگے پہنچتی ہے تو وہ اتنی کنفیوز ہو چکی ہے اس کی سمجھ نہیں آیا کہ بقاوت کا اظہار کس طرح کرے ایک انگریز سے شادی کرنے لینا کافی بڑی بقاوت ہے ساکھ مسلمان لڑکی ایک انگریز سے شادی کر لیتی ہے یہ بقاوت اپنی دانی سے بقاوت ہے کہ نیاد پسٹی ہے وہ انسان ہے میں نے یہ بتانے کی کوشی کی ہے کہ وہ جو انگریز ہے وہ انسان ہے وہ بڑا پیارا لبر ہے بڑا اچھا شوہر ہے بڑا اچھا آدمی ہے دوریاں مذہب کی رنگ کی یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی لیکن اس لڑے یہ ٹیلی لکیر تھے یہ ہمیشہ ٹیڑ ہی بات کرتے تھے اس نے ہمیشہ ٹیڑا راستہ اختار کیا کیونکہ اس کی تربیت ہوئی تھی وہ ایسے محل میں ہوئی تھی کہ جس سے ٹیڑے ہونے کا اس کے امکان تھا تو یہ ٹیڑی ہوتی گئی اور پھر لیکن پھر بھی آخر میں وہ یہ کہتی ہے کچھ نہیں مجھے سوچنے کوئی ضرورت نہیں میں نہیں سوچوں میرا دماغ پر جائے وہ سکون سے لڑی جاتی ہے آپ کوئی سوچتے ہیں کہ آندہ اچھ نے اپنے زندگی کے کوئی طرح راستہ بنایا ہوگا وہ ضرور ٹڑا ہوتے ہوئے بھی کوئی دلجس راستہ ہوگا تو بمبہی پہنچ کے یہ جو آپ کے معاصی راستانہ نگار تھے اس سے قبل ہی ملاقات آپ کی ان سے ہوئی ہے یا بمبہی پہنچ کی ہوئی مثلا بہدی سے بمبہی پہنچ کے بمبہی پہنچ کے بمبہی پہنچ کے بمبہی سے ملی میں بہدی سے ملی کے چند سے ملی مجھے تو منٹو نے جو راستہ کیا تھا وہ کچھ آپ سے ملتا جلتا راستہ تھا یا کچھ انہیزہ تھا شروع منٹو بھی دیکھتا تھا کہ جنہیں آپ بہت بڑا اور اچھا کہتے ہیں اور بڑا صاف سترہ کہتے ہیں بڑا پاک بات اور نیک کہتے ہیں وہ نہید گندے بھی ہو سکتے ہیں نہید غیر دلچسپ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ رڈی بڑی خوددار ہو سکتی ہے ایک پمپ بڑا خوددار ہو سکتا ہے اور انسان ہو سکتا ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ انسانیت زندہ رہتی ہے آپ اس کو کتنا ہی کچلتے جائیں پیستے جائیں لیکن انتہا انسانیت زندہ رہتی ہے اور وہ ایک دن اپنا حق مانگے گی اور اس کو مرہ ہوا مت سمجھئے اس کو کسی بھی صورت میں مرہ ہوا مت سمجھئے میں نے تو منٹو کے کہانیوں میں یہی سمجھا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے انسان خواہ کہیں پیست ڈالا جائے کچھڑ ڈالا جائے وہ انسان رہتا ہے اور انسانی قدر اس پر زندہ رہتی ہے ہمارے افسانیگاری میں دو بلکہ تین قسم کی نمائی رجحانات اب تو خیر ایک دوسری روح چلی ہے اس وقت تا جس وقت کہ آپ لکھ رہی تھے ایک تو پریمچن سے شروع ہوگا ایک سامنے کی چیزیں ہیں کہ جس میں دیہات میں افسانے پہنچے ہیں اور دیہاتوں کی دیہاتیوں کی زندگی اور ان کے قرض اور ان کی جہالت اور ان کے بہت سی محرومیوں کا ذکر ہے اور بہت ہی حقیقت پسندانا انداز میں ہے یعنی آخری افسانہ ان کا جو کچھ ہے کفن اس میں بہت ہی صاف صاف بے رہم حقیقت نگاری تک ہے اس کے بعد انگارے تک پہنچے انگارے تک پہنچنے کے بعد تو ایک تو وہی ہے کہ جو جس کا سلسلہ ملتا ہے فرائٹ سے ایک وہ ہے جس کا معاشیات سے اور سیاسیات سے ملتا ہے ایک نفسیات کی طرف بڑھا ہے یعنی جنسیہ اور پلس نفسیات دونوں کو ملا کے جس کی کبھی کبھی ممتاز مفتی کے ہاں جھلک آتی ہے نفسیات کی جن کے افسانوں میں آتی ہے تو منٹو کا تو پری اکوپیشن یعنی اصل موضوع تو نفسیاتی نہیں تھا نفسیاتی گھتیاں یہ تو خیر ہر کردار بغیر نفسیات کے دلتا ہے بغیر اس کے بغیر اس کے زیادہ نہیں ہوتا پھر بھی ایک غالب رنگ نمائی ہوتا ہے بہت جیسے کہ شاعری میں عشق و محبت کہنے والے بہت سے غزل گو ہیں میرے خیال میں یہ اقتصادی سوال تھا اس کے منٹو کے ذہن کے ساتھ دماغ کو چھوڑ کے نہیں آیا تھا جسم کو لانا پڑتا ہے اس لیے منٹو جسم کو لاتا تھا لیکن ہوتا تھا اس میں دماغ دماغ بہت ہے کہ جسم اور دماغ کے بغیر اس کی رنڈیوں میں اور اس کے پمس میں اور ان میں سب میں دماغ ہے دل ہے اس کی طرف تو بہراج اس سے قبل بھی اشارہ ہو چکا تھا ہماری عدب میں افسانی عدب میں یا ناول میں اس کی طرف تبایفوں کی طرف اور اس قسم کے دوسرے طریقے سے ہوا تھا ہاں رومانی حیثیت سے تھی ایک رومانی اپروش اور بڑی ہمدردی تھی جذباتیت تھی کہ بڑی بڑی شاندار رنڈیاں رنڈی بیٹھی ہیں اللہ کھوں جمع کر رہی ہیں بڑے تھاٹ سے ہیں ہائے ہائے کر رہی ہیں سماج نے انہیں بنا دیا منٹو کیا وہ نہیں ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے افسانے ایک حد تک ملتے جلتے یعنی موضوع کہ ایک سانیت نہیں موضوع تو ایک ہی ہے مگر اپروش دوسرا ہے یہ گھر تک تھے اور یہ گھر سے باہر کے تھے منٹو کے یہ فرق تو نہیں کہیں دونوں ہاں گھر کے باہر بھی پھر میں نے آستا آستا نکلنا شروع کیا ممبئی پہنچ کے میں نے گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیا تھا اور میری کہانیاں گھر سے باہر کی ہیں محلوں کی گلیوں کی ہیں اور میں نے بلکل بلکل گھر کی چار دیواری کی نہیں ہیں اب ذرا اس دور کی طرف آگئی اچھا آپ نے ایک بات یاد آگئی دوزخی جو لکھا ہے خاکے میں اس کے بعد اور خاکے آپ نے لکھے ضرور ہیں بعض شورہ پر مجاز پہ لکھا ہے مجاز پہ لکھا ہے مانٹو پہ لکھا ہے مانٹو پہ لکھا ہے مگر شائروں سے کچھ آپ کو بدگمانی سی رہی نہیں بدگمانی سی رہی کوئی شائر میرا ایسا ایسا کسی کو لکھنے کا موقع نہیں آیا یہ شائر پہ بھی لکھا مانٹو پہ بھی لکھا باچھو پہ لکھا ابباس پہ لکھا سب لوگوں پہ لکھا میں نے کچھ موڈ ہوتا ہے کچھ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا آپ کے نسل کے بعد جو نئی نسل آئی آپ کے فوراں ابھی تو نسل در نسل کی باتیں ہیں اس میں بعض خواتین لکھ رہی تھی جیسے جیلانی بانو بہت اچھی لکھنے والے آدمی آئی ہیں حاجرہ ہیں خدیجہ ہیں اور خورت اللہ ان حیدر یہ تو فوراں ہی بلکہ آپ کے زمانے ہی سے انہوں نے لکھنا شروع کر دیتا ہے بس سوڑے پی اس کے بعد آئی ایک طریقے سے جونئر کنٹمپریریز تو ان میں سے کس میں آپ نے امکانات پائے سب اپنی جگہ سب اپنا اپنا میدان بڑی اچھی بڑی چابک دستی سے سمالے بٹھی تو یہ پوم پوم ڈالنگ پیسے آیا اینی اس وقت بٹک رہے تھے ان لڑکیوں کنے پہلے راستے دیکھ لیے تھے حاجرہ و خدیجہ نے راستے دیکھ دیکھے ہوئے تھے چاہے وہ اتنا خوبصورت نہیں لکھتی تھی جتنا کہ اینی لکھتی تھی اینی کے قلم میں بڑا جادو تھا ایک ناشا تھا اس کا قلم بہت خوبصورت تھا لیکن وہ کہتی کچھ نہیں تھی وہ باتیں کر رہے ہیں بڑے خوبصورت ٹیالوگ لے بڑے فضائے بناتی تھی لیکن یہ نہیں کہتی تھی کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ کہنی انجام نہیں ہوتا تھا پوری کہانیاں پڑ جائی یہ نہیں آتا تھا یہ کہنا کیا چاہتی وہ ہی میں اس کو کہا بھی تھا اس نے کچھ اس سمانے میں کچھ ایسی باتیں لیو اور لیوٹس اور یہ کچھ ہاں انگریزی اس کو ابھی ہے آرغنو بج رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے یہ باتیں تو وہ کچھ سمائے سے ملنے لگی تھی ان کی طرف جاتا رکھے ہو گئی تھی کچھ ان کے اور ان کے بیچ میں تھی تو ہم نے اسے دیکھا کہ اس کے پاس تو کلم بہت اچھا ہے بہت تقتور کلم ہے اور یہ ابھی بہت چھوٹی ہے عمر کی اس کو جھٹکا دینا چاہیے تو اس میں نے پومپوں ڈالنگ دیکھا اسے جھٹکا لگا میرے خیال میں جھٹکا لگا وہ کبھی نہیں مانتے کبھی نہیں مانتے ہم اگر ترد تحریر ان کا اس کی طریقے سے بدلا تو اس میں راستہ نکال لیا ایک ایسا وہاں مطلب تھا کہ بڑا خصورت سا ایک پردہ پڑا ہوا جال دھار اس میں ذرین پھول و بھوٹے بنی ہوئے سب کچھ ہے لیکن اس میں سے نکل کے دوسرے کمرن میں جانے کی جگہ نہیں ہے تو اس نے وہ بیچ سے پردے کی چاک کر کے اور رنگ لگا دی ہے لڑکیاں تھی ہیں جو لڑکے تھے جو کچھ جنہیں کچھ حساسی نہیں تھا اب بھی اینی کہ ہاں جو لڑکیاں ہیں جو لڑکے ہیں وہ ایک نیم تاریخ فضا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سرگوشیوں میں گفتگو کرتے ہیں ہے گفتگو بڑی تاریخی ہے گفتگو بہت ہی اہم مگر سرگوشیاں تو اب بھی لاؤ کبھی نہیں ہیں ہاں اب بھی ان کے نضاقت ہے لیکن لیکن جو کچھ کہنا چاہتی ہیں وہ سمجھ میں آیا جاتا ہے تو اس وقت تک میرا خیال یہ ہے کہ آپ کچھ اسنوبش آپ کہنا جاتی ہیں غالبا پہلے تو بے اسنوبش ہو کوئی حرج نہیں ہے کونونٹ کا رنگ انپر خوابی تھا غالبا نہیں کچھ سنس نہیں تھا جیسے آج کل بہت سی کہانییں لکھے جارہی ہیں جن میں بڑے چیسے جملے ہیں بڑے چیسی ترکیبیں ہیں بڑے چیسی تشویہ ہیں لیکن آپ کہانی پڑھ لی جاتا آپ کو یاد نہیں رہ گئی کہانی کیا ہے تو مطرمہ یہ آج کے کہانیوں پر آپ نے خود ہی بات میں آ رہا تھا منزل پر منزل یہ بتائیے کہ آج کل کی کہانیوں سے مثلا اب یہ آپ کے فوراں بعد جو نئے لکھنے والوں کی کھیپ آئی ہے جس میں اینی ہیں حاجرہ ہیں خدیجہ ہیں اور دلانی بانوں تو بات کی ہیں ذرا سا غالبا بہرحال دلانی بانوں ہیں اور لوگ ہیں اب یہ جو افثانیں لکھے جا رہے ہیں جدید آج کل جس پر زنگ کے نام آپ نے آج کل رکھا ہے تو اس میں کیا چیز ہے یعنی آپ نے کس طریقے سے بڑا لمبا question ہے دیکھیں جو ہم نے لکھنا شروع کیا تھا تو ہمارا ملک سماج سے ٹکر لے رہا تھا اور اور ہمارے ہمارے سامنے قدریں تھی اٹھتی ہوئی ابرتی ہوئی قدریں تھی یعنی ایک جدو جہت تھی آزادی کی جدو جہت تھی آزادی کو اور ہم سر اوچا سر بلند تھے اور اپنی تلاش تھی ہمارا محل ایسا تھا کہ تڑپتا ہوا زندہ محل تھا اور ہمیں ہمارے راستے صاف تھے ہماری راہیں کلی ہوئی تھی انہیں بہت غار تھے اجدے تھے سام تھے لیکن معلوم تھا ہمیں کہ ہمارے کون کیا کیا ہماری کٹائیاں ہیں اور کیا کیا ہماری تکلیفیں ہیں ہمارے سامنے اور ہمیں کیا فیس کرنا ہے ہمیں معلوم تھا اس حانے میں ہمارے لیڈر لیڈروں کے پر ہمیں بھروسہ تھا اور ہم جاندے تھے کہ ہمارے دشمن کون ہے وہ انگریز ہیں انہیں سمجھتے تھے لیکن جب انگریز چلے گئے اور ہمارے اپنے آئے اور انہوں نے انگریزوں کی گدیاں سمجھ لیں اور انگریزوں کی پٹھریوں پر چلنے لگے تو نیا یوت جو تھا وہ ڈیزیلیوشن مہترمہ آپ نے بہت دلچسپ بات کی آپ نے فرمایا کہ ہمارے راستے ساف تھے ایک خود اعتمادی تھی منزل سامنے نظر آ رہی تھی لیکن اگر راستے اتنے ساف ہوتے اور اس طریقے سے منزل سامنے نظر آنے لگتی خود اعتمادی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں نجد و جہد کی باتیں کر رہا ہوں غالباً وہ بھی ایک رومانی افروش تھا ایک مجاز کی نظر مگر میں پھر بھی اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہی جاتا ہوں یہ تو ٹھیک ہے مگر ایک خاص نہج کے خاص قسم کی رومانیت تھی خیئی یہ تو نظموں میں جائز ہے اور آ جاتی افسانہ نگاری کا موضوع اس وقت تک جد و جہد کا نمنٹو کا تھا ایک کھلے ہوئے کھلاپن تھا صرف یہ یعنی ہم وہ اگر لڑ رہے تھے انگریز سے لڑ رہے تھے ہماری لڑ رہے تھے تو ہم لڑ رہے تھے اپنے اندر سماجی ماحول سے لڑ رہے تھے ہم بھی لڑ رہے تھے ہماری جنگ جاری تھے یعنی ہر کردار کو آپ حضرات بھلا کے سامنے کہتے تھے کہ میں جانتی ہوں یا میں جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا چھپا ہوا ہے ابھی ہم بتا جیتے ہیں اور ہم بڑھنے والی قوم ہیں اور ہمیں ان رکاوٹوں سے ان بیڑیوں سے ان سے ہمیں چھٹکارہ پانا ہے تو ہم یہ کہتے تھے اس کے بعد جس وقت کے قوم کے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں لگامیں گئیں جنہوں نے منافق ہو رہی اور اس کو اپنا سمگلنگ اور یہ جور بازاری کو اپنا سوار بنایا تو ہمارا یوت اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا اپنا یہ کیا کر رہا ہے اچھا پھر یہ یوت کے سمجھ میں نہیں آیا وہ وہ کنھریز ہو گیا اس کی سمجھ میں نہیں آتا اہل کا جانتا ہے وہ اپنے میں گز گیا اس نے کہا میں کہا میرا باپ تو سمگلر ہے میرا چاہا رشوت لیتا ہے میرے لیڈر بلڈنگیں بنوارا رہے ہیں میں کہا میں اس نے وہ اپنے اپنے میں گز گیا اچھا یہ پرابلم تو اس وقت بھی تھا نہیں ہماریا میں اتنا نہیں تھا مثل ایک جاگیری سماج تھا ہماریام تھا ہم یہ ہم سب کے سب لیکن یہ میں رہ گیا اقیلا میں ان سے الگ ہوں میں چور نہیں ہوں اب جو گفتگو کر رہے ہیں آپ افטانوں سے ہٹ کر یہ اس میں تکتائی گفتگو کر رہے ہیں اس میں تکتائی آسانگار نہیں چونکہ ان چکتائی آسانگار نہیں ہم نہیں جیتنا میں نہیں میں نے دوسروں کا درد جس وقت میں دوسرے کرسی کا درد محسوس کر کے اور لکھتی ہوں تو وہ میں میں نہیں رہ جاتی ہم ہو جائے یہ تو فن کی تعریف ہے کہ میں نہ رہے اور ہم ہو جائے اور ہم نہ رہے میں ہو جائے یہ تو ٹھیک گیریکٹٹس ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں مگر ہر دور میں یہ محسوس کیا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے سے دور سے الہدار اور اس نے اپنے کو ایک خلا میں نہیں محسوس کیا ہے تنہائی محسوس کیا ہے ہر دور میں تنہائی مقدم ہے نہیں ہم نے نہیں محسوس کی ہم تو بڑے خود سے ہمیں معلوم تھا کہ بھیڑ ساتھ چل لئی ہے ہم اس کے ساتھ چلنا ہے ترقی پسند مصنفین کی ایک بھیڑ ہے اس میں ہم بھی ہیں ہاں یہ سیئے ہمارے دوست سے بڑے پیارے دوست ہم آپ نے پھر وہی ترقی پسند مصنفین وہ تو ایک تحریک ہے اور اس سے جو بھی وابستہ ہیں اس نظریات سے غالباً ان کو ابھی وہ ایک دوسرے کا سہارہ بنے اب بھی بننا چاہیے اور تنہائی محسوس نہیں کرنا چاہیے ہم اب بھی نہیں کرنا چاہیے تو آپ کی بات تو ٹھیک ہے مگر آپ کے دور کے ہمارے بات جو آئے ان کے بات جو آئے یہ جو بیچہ ہے بیچ میں یہ قرر رسول اللہ ہیدر جس کو لیڈ کرتی ہے اور یہ جلانی بانو راملال بہچہ تبسم غیاء سمد قدی اور آبت سرطات خاضی آبت سرطات اور یہاں کے بھی کچھ لوگ ہیں یہاں سے بہت سے لوگ ہیں میں ہندوستان کے کنارے یہاں فرائے ہیں بہت سے لوگ یہاں سے یہ جو آئے بلراج مہدرہ بلراج مہدرہ ان کے باگ آئے ان کے باگ جو آئے وہ وقت لگتا ہے ایک چیز کو ڈوبنے میں اور اندر سما جانے میں وقت لگتا ہے کہیں انہوں میں تو ایسا تو محسوس نہیں کیا کہ ان سے قبل کی جو نسل تھی یعنی آپ انہوں نے ایک خوش اعتقادی اور خوش یقینی اور خوش گمانی کے تحت ان کو ایسی یہاں پہنچا دیا کہ اب وہ کنشوز ہیں وہ پہنچے گئے نہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں نہیں کہیں پہنچایا اور ہم نہیں پہنچے جہاں ہمارا دل چاہا ہم نہیں پہنچے اور ہر لکھنے والا تو آپ کے بزرگوں نے آپ کو نہیں پہنچایا ہاں ہم نے ان کی سنی اگر آپ نے ان کو پہنچا دیا تو آپ کے بزرگوں کا عدبی متعلق غالباً اتنا اقترفہ نہیں تھا جتنا کہ اس کے بات کی نفل کا تو ایسا تو نہیں کہیں یعنی ایک ہمجہ سی مجھتا تھا نہیں اقترفہ تو نہیں تحریر کو انداتا لگائی ہے کہ اقترفہ تھا سے نہیں تھا مجھے نہیں مانوہتا ہے تو یہ کونسی وجہ ہوئی کہ یہ کنفیوزن ابحام ابحام یوں پیدا ہوا کہ اپنے کو جب تک انگریز تھا جب تو ہم تو انگریز کو غالی دے سکتے تھے کھل کے کہہ سکتے تھے یہ سب کچھ کہا جا چکا تھا سماج کے لئے ان کے پاس ان کی سمجھ نہیں آیا کس کو غالی دے ہوتے جو اس کو غالی دیتے ہیں وہ اپنا ہے یعنی چاہے وہ مخالفت کرنے کے لائق ہو یا نہ ہو اگر معافقت کرنے کے لائق ہے تو معافقت بھی کرتا ہے وہ کرنا چاہیے نگریز یا ہمارے عدب نے یا ہمارے عذیبوں نے ہم نئی نسل کو جس میں آپ فرما رہی ہیں واجدہ تپسکم ہیں اور زیرانی بانوں ہیں اور خلط اللہ این حضر ہیں اور وہاں کے لوگ ہیں اور یہاں کے لوگ ہیں جنہوں جہاں کے لوگ ہیں تو ان کو ایسی جہاں پہنچا دیا جہاں نہ ان کے پیچھے کوئی چیز تھی نہ آگے کوئی چیز تھی صرف ان کی اپنی ذات ہو گئی سامنے آگے ہوگی کونسی بری بات ہے سی اپنے میں آگئے نا نہیں اس کے بعد جو ہے ان کے بعد یہ تو ہمارے روئیے پہ چلتے رہے یہ تو ہمارے دھشار کو پر چلتے رہے دیکھیں خورت اللہ این حضر یا حاجرہ مصرور یا خزیزہ مصرور اپنا اتنا الگ رنگ تھا بلکہ انہوں نے تاریخ کو ٹٹولنے اور دریافت کرنے آدمی اس تاریخی پسمنظر میں اور موجودہ دور کے پسمنظر میں آدمی کی شخصیت کو تائین کرنے کی کوشش کی ہے اور قائم کرنے کی کوشش کی ہے میں ان کا ذکر کر رہی ہوں جو علامتی عدد صرف لکھ رہے ہیں بلکل جدید وہ ذرا میری سمجھ میں نہیں آئے ہیں بھی تک میں نے ان کے بارے میں کوئی سمجھ کر رہے ہیں کچھ آپ نے اس پر غورت کی ہے کچھ اپنے کی سمجھ ہوئی ہے کہ کیا کریں کھوئی ہوئی سے خود سمجھ بنی آتا ہے کیا کریں کچھ محل ان کے ارد کی ریسہ ہے کہ راستہ صاف نہیں ہے آپ کی گفتوس ہے نتیجہ کہاں تک میں اقتر پکا ہوں یہ کچھ ان کے سامنے کوئی سماجی موضوع نہیں ہے کوئی سیاسی موضوع نہیں ہے ہاں اس پر یہ لکھتے کی نہیں یہ نہیں سمجھ آتا نہیں موضوع اگر ہوگا تو لکھیں گے موضوع ختم تھوڑی ہوگا ہے کوئی پچیس سال میں دنیا مدل تھوڑی گئی ہے اب بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں اور اس کے بارے میں کیوں نہیں لکھتے یا یہ سمجھ لکھتے ہیں تو وہ بلکل ہمارے ہی جیسا ہو جاتا ہے اس لیے وہ وہ کہتے ہیں کہ نقل نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ ایسی لکھیں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں یا آپ لوگ لکھتے رہے ہیں ایسا تو ممکن نہیں نہیں اس نئے عدب میں جو نئے اس تمثیلات انہوں نے نکالی ہیں نئے تشریحات نکالی ہیں اس میں بڑے خوشورتی ہے اس میں کوئی وہ مطلب کی بات اگر کہہ جائیں تو میرے خیال میں جاتا ہے میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ آج اسنان نگار کا ہر دور کے اسنان نگار کا تعلق ہوتا ہے آدمی سے اور آدمی جب آدمی میں رہ جائے صرف علامت ہو جائے تو وہ چیز کمزور پڑ جاتی ہے ہم ان کے نہیں علامتیں سمجھ جائیں گے لوگ تھوڑے دن بعد ہم جسی قصے مغربی تحریکات سے عذاب کی متاثر ہوئے ہیں اور اسنانیں پڑھتے رہیں تو ایک دنیا کے بہت بڑے حصے میں یہ سوال پیدا ہوا ہے یہاں تک کہ خود یہ ساری تحریکوں میں لیفٹ کس تحریکوں میں بھی نیو لیفٹ تک آ چکے ہیں معاملہ آ چکا ہے نیو لیفٹ تک آ چکا ہے تو یہ تمام چیزیں ایسا کہ یہ پیدا ہوئی ہیں کہ ہمارے جو معاشی نظریات تھے جو سیاسی نظریات تھے جو ہمارے نفسیاتی نظریات تھے یا بحیثیت مجموعی تاریخ کے جو تمام نظریات تھے جس میں کی آدمی معاشیتی زندگی بسر کر رہا تھا اور انفرادی زندگی بسر کر رہا تھا اب نہ معاشا رہ گیا ہے نہ انفرادی سب ٹوک چکی ہیں شکر تو ریختا زمانہ دوسری شکل ریختا ہے ڈی ہومنائزیشن یعنی غیر آدمیت کی قیفیت پہلا ہو چکی ہے ان کی ذہنوں میں یہ واقعی سماج میں نہیں ایسا تو نہیں کہ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ سماج میں یہ چیزیں آگئے ہیں یہ باہر سے کچھ ڈب اس قسم کا آ رہا ہے جو انہیں ورغلا رہا ہے میرے سب تو یہ سب ورغلائے ہوئی تحقیق ہیں نہیں پتا نہیں مجھے بھی ایسے اعتراض میرے اوپر بھی کیے گئے تھے نیک خیال میں میں غلط اعتراض کر رہی ہوں ممکن ہے کہ انہوں نے کوئی راستہ دیکھ لیا اور میں پہچان رہی ہوں جیسے کہ مجھے نہیں پہچانا تھا لوگوں نے میرے بزرگوں نے مجھے نہیں پہچانا تھا مقالت راستے پر جاری ہوں ممکن ہے ان کا کوئی راستہ ہو اور وہ راستہ ابھی تک مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے ان کا راستہ ہے نہیں وہ اسی کی تلاش میں ہیں اور یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سارے راستے مسدود کر دئیے گئے ہیں کس نے کرتے ہیں یہ کھلتے کیوں نہیں یہ کھلتے ہیں کھلیں دیکھیں تاریخ سے ان کا ان کے ہاں ہے آبا اور اجزاز سے ان کا رہاں ہے اپنی شخصیت ہی کی تشخیص اور تائین اور تلاش یہی ایک چی ہے کیونکہ جب تک شخصیت کی تائین اور تلاش نہ ہو اس وقت تک وہ ذریعہ کیا بنائیں گے تلاش کرنے کا سمجھ نہیں آتا لیکن ان سے کبھی بات وہ کھنڈے ذل سے کرتے نہیں ان سے بات کرنے اگر میزاج نہیں ہے اگر میزاج نہیں ہے چھڑ جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتے ان سے بات کرو تو وہ سمجھتے ہیں آپ نے گفتو کیوں سے بہت خفا رہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ اصل میں یہ عدب جب انہوں نے لکھا تو جو میزاجین وہاں زلدہ تھے انہوں نے جو بیچنے کے لئے چھاپتے ہیں چھپتے ہیں اور پیسے کے لئے چھپتے ہیں انہوں نے ان کے عدب کو نہیں چھاپا ایسے رسالوں نے چھاپا جو خود دم توڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ یعنی یہ شما روبی اور یہ بازاری قسم کے ہیں لیکن اس میں ہم لوگ چھپتے ہیں اس لئے کہ یہ عوام قط پہنچتے ہیں اور بہت سے رسالے ایسے ہیں پیسے بھی جاتے ہیں اور پیسے کی ضرورت ہر انسان کو ہوتے ہیں اور یہ اچھا پہنچتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ اہاں چھپتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں چھپتے نہیں دے رہے ہیں شما میں اور روبی میں حالانچہ ہم چھپانے والے ہیں اور چھپانے والے کون تھے وہ تو پیسے کے لئے چھاپتے ہیں اس لئے چھاپتے ہیں ان کا اخبار ہماری تحریروں سے ان کا اخبار بکتا ہے وہ چودرہاہٹ سمجھتے تھے آپ لوگوں سے ہم چھپتے ہیں اور یہ نہیں چھپتے ہیں ہم اگر ان کے اثاروں میں اجارہ داری کا تاریخی تسلسل اور تصور موجود ہے کہ ہر دور اجارہ دار بنا رہا ہے اخلاق کا سیاسی اقدار کا سماجی اقدار کا رشتوں کا یہ تمام چیزیں مگر یہ تمام چیزیں کیا آپ کے خیال یہ ہے کہ جب پہلا سیرو شما پر بم کی رہا ہے ناگہ ساکی پر اسی وقت سے محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے بس میں کوئی چیز نہیں ایک شخص ایک کیبن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایٹمیک بلان دباتا ہے اور ہماری مرضی کے خلاف ہمیں ختم کریتا ہے ہماری مرضی ہو یا نہ ہو ہمیں شرکت ضرور کرنی یہ احساس چند لوگوں کے دل میں ہوگا شاید ہندوستان اور پاکستان میں عام جنتہ تو اس سے بلکل جانتی تک نہیں ہے دیکھیں عام جنتہ تک تو غالباً ہمارا عدب پہنچا ہی نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے ہم بہت بیچھے رہے ہیں یا بتائیں کہ کیوں نہیں ہم تو بھر میں بیٹھے رہے ہیں ہم نے بڑا وقت جائے کیا اب ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد میں زرہ گاؤں میں جاؤں گے میں نے فرکرس کو تو دیکھا یہاں کے بھی گاؤں میں جائیے آپ یہاں کے گاؤں تو بیلکل وجہ دیکھیں آپ لاہور جا رہی ہیں ہمارے نوجوانی تو نہیں جاتے اندوستان میں فرکٹیوں میں جا کے نوکریاں کریں اس طرح سے لکھیں یہ یہ اس کے گھر میں بیٹھ کے لکھنا چاہتے ہیں جیسے ہم نے گھر میں بیٹھ کے لکھا تھا ہم نے ہماری سوابانے میں شاید پرابلم زیادہ تھی وہ ہماری سمجھ جائے وہ پرابلم ابھی تک موجود ہے یہ انہیں پرانی سمجھتے ہیں انہیں تستیلیتے ہیں لکھتے ہیں تو وہ ہماری کہانیوں سے مل جاتی ہیں انہوں نے لوگ کہتے ہیں اس لئے وہ نہیں لکھتے ہیں ہاں ان کو ٹاپک نہیں مل رہا ہے نوٹ آف ڈیسنٹ ایک خط تنسیخ وہ کھائچ رہے ہیں جتنا لکھو ٹکھا چاہتے ہیں اچھا اب اس میں زیادہ ان کے اوپر ہسنے کی یا ان کے اوپر لے دے کرنے کی ضرورت نہیں جتنا کہ ان کو سمجھنے کی لے دے تو ہر دور میں ہوتی رہی لے دے نہیں کر رہا ہے نوٹس کی بڑی شکایت ہے کہ ہم لے دے بھی نہیں کر رہا ہے نوٹس نہیں لے رہا ہے یہ بہت گھاٹ اچھا نوٹس لیتے تو رو دیتے ہیں اندرین کا ڈر ہے یہ ڈر ہے ہمیں کہ رویں گے یہ کیونکہ ہمارے بڑے نوٹس بڑا سہیلہ ہوتا ہے اولاد کے رونے سے آپ کیوں ڈرتے ہیں نہیں رونے سے کیوں رو لاؤ انہیں بچی رو رہا ہے ہم نے کیوں کہ نہیں سنے تے اعتراض آپ اس لیے ہم اعتراض آپ نہیں کریں علامت کے جہاں تعلق ہے یہ تو ہر دور کے عدب میں رہی ہے علامت مگر ایسی علامت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوڈ ورڈ کی یعنی سائفر بیرو انہوں نے کھول رکھا ہے جن علامتوں کے یہ اکسانیت بڑی ہے ان کے ہر کہانی ایک سی اور ہر رائٹر کی کہانی ایک سی یہ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں سب ایک طریقے سوچ رہے ہیں سب ایک طریقے سے تو غالبا نہیں سوچ رہے ہیں سب ایک اکسانیت بڑی ہے آپ کو یہ کہانی پر یاد کر سکتے ہیں جدیدی بلکل جدید کہانی کو یاد ہے آپ کو مثلا بل راج مہمزہ کے آپ کی ہنکی آگی وہ ماں چس کی جبیاں کیا ہے وہ کہانی وہ لوٹتا ہے رات کو ماں چس کی لیدیا تلاش کرتا ہے وہ آپ کی نظر سے گزید ہوگی میں بھول رہی ہے میں آپ کو کیا کہانی سناوں میں سبحان اللہ کہانی مجھے نہیں آدھ رہتا ہے وہ کہانی بات نہیں ہے اس میں آدمی کی بے بسی بے رنگی بے قیفی اور بے طرفی کسی طرف نہیں ہے وہ اپنی سمت بھول گیا ہے وہ کہاں ہے اس کا تائین نہیں ہے یہ سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کو اٹھا دیتا ہے تو بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں اس کو گرا دیتا ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہم آپ گفتو کر رہے ہیں اس کے بھی کچھ حل نہیں ہوتا اس کو کہانیت نہیں ہے یہ ایک کہانی کا موضوع ہوتا ہو سکتا ہے دیکھیں چخوف سے آپ نے بات شروع کی چخوف کے ہاں بھی انسان ہے ماچیس کے ڈی بیا ہی نہیں ہے وہ کچھ کرتا ہے اس کہانی میں مجھے نہیں یاد ماچیس کے ڈی بیا محسوس کرتی ہے یا کون محسوس کرتا ہے کوئی آپ ایک کہانی بتائیے میں کیا کہانی بتائیے جدید کہانی آپ بتائیے جدید شیر پڑ دیجے کچھ تھوڑے سے جدید شیر یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو جدید شیر آپ پڑ دیجے آپ کو یاد نہیں مجھے تو یاد نہیں رہتے دیکھیں میں جدید شیر کی باتیں نہیں یاد کر رہا ہوں بہت سے شیر ہیں جدید شیر پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یاد نہیں رہتے یہ وزن جو ہے یاد رکھنے میں مدددار ہوتا ہے کہانی جو ہے دیکھیں کہاں ہمارا ماضی بیکار نہیں تھا دیکھئے کہانی جو ہوتی ہے شروع سے انسان نے جو کچھ کہنا چاہا اس کو کہانی کی صورت میں کہا وہ انسانی دماغ کو کے اوپر زیادہ آثار ڈالتا ہے اور جم کے رہ جاتا ہے جو بات کہانی کی صورت میں کہنا ہے اگر آپ یہ کہے کہ غریب کاخون امیر چوستا ہے یہ کہتیجے آپ ڈالاوز میں کہتیجے آپ ایک لیکچر میں کہتیجے نہیں یاد رکھے گا آپ ایک کہانی کی صورت میں کہتیجے وہ کہانی لوگوں کی یاد رہ جائے گی اور وہ زیادہ لوگ متاثر ہوں گے کہانی ہونا ہی ضروری ہے میرے خیال میں ایک تحضیر کہانی تو زندگی یہ خود ایک علامت ہے کہانی کہانی تو خود بھی ایک علامتی چیز ہے یہاں پر بحیشتیں مجموعی یعنی جو کردار ہے وہ حقیقی کردار کے واسطے ایک علامت کی شروع تفیار کرتے ہیں تاکہ یاد رہے یہ ایک سہارا ہے میرے خیال میں جیسے تصویر کے دانش کو دورے میں پر رونے کی صورت ہوتی ہے اس طرح خیالات کو کہانی کے دورے میں پر رونے کی صورت ہوتی ہے تاکہ وہ ساتھ رہیں اور آپ ٹرٹول سے محسوس کر لیں آپ کا ذہن کو ٹرٹول سے محسوس کر لیں اور وہ کہانی کی صورت میں کردار کی صورت میں بن کے آپ کے سامنے کھڑے اور زندگی بھول لینا برنا بھول جاتے ہیں جدید جو کہانی لکھے جا رہے ہیں ان میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ یاد نہیں رہتے کہانی کا پلوٹ کیا ہے ایک عجیب بات یہ ہے کہ ساری کہانیاں ایک طرف داستانیں یاد رہتی داستانیں یاد رہتی دیکھیں بڑی بڑی داستانیں تو اس میں پارٹیسپیشن ہی بہت زیادہ ہے تو کردار تو یہ ٹیکنیک ہے ٹیکنیک آپ نے کہانی کی بارے میں تو جو کچھ فرمائیں بلکل صحیح ہے اور کہانی کی ٹیکنیک بدلتی جاتی جیسے کہ پریمچنٹ کی ٹیکنیک سے آپ کی ٹیکنیک رہتی آئے اس کے بعد اس دول کے ٹیکنیک رہتی آئے تو یہ تو ٹھیک ہے موضوع بدلتے جاتے ہیں برحال آپ سے گفتو کر کے بہت کچھ حاصل ہوا اور افسانگاری کو بولتے ہوئے گفتو کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے اور مختلف پہلو بدلتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا ہے یہ خود اپنی یہاں بہت بڑی بات ہے اور آپ کی یہ گفتو یادکار رہے گی اور آپ نے بہت ہی اعتبار کے ساتھ اور وزن کے ساتھ جزید حاصل ہنگاری قدیم حاصل ہنگاری اپنے دور پر ہم دووں کے دور پر سب کے دور پر گفتو کی شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ